اٹھالیس روز بعد غزہ میں دھماکوں کی گونج رک گئے اسرائیلی ٹینک رہائشی علاقوں سے نکل گئے فلسطینی بھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں شمال غزہ میں داخلے پار پابندی برقرار ہے جہاں اسرائیلی فورسز کی فارنگ سے دو افراد شہید اور گیارہ زخمی ہو گئے رفا رہداری سے لادی کافلے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں پہلے روز ایک سو پچاس فراغ غزہ پہنچے ہیں جن میں سے چار پر انتن لدہ ہوا تھا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اٹھالیس روز بعد غزہ میں دھماکوں کی گونج رک گئی اسرائیلی ٹینک رہائشی علاقوں سے نکل گئے فلسطینی بھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں شمال غزہ میں داخلے پر پابندی برقرار ہے جہاں اسرائیلی فورسز کی فارنگ سے دو افراد شہید اور گیارہ زخمی ہو گئے رفا رہداری سے امدادی کافلے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں پہلے روز ایک سو پچاس فراغ غزہ پہنچے جن میں سے چار پر اندر لدہ ہوا تھا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی